کہ آدمی کیا کر رہا ہے دعا مانگ رہا ہے تو پہلے میں آئے گا غضو کر رہا ہے دوسرے میں نماز ادا کر رہا ہے اور تیسرے میں دعا مانگ رہا ہے آیا بچو یہ سمجھ میں سب کے اب اگلے سوال اب ہم سب سے پہلے سبق کو پڑھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمد و سنہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اس کی رحمت اور بخشش کی شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کی رحمت کی تعریف کر رہے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے عرض و سما کے مالک تو عرض یہاں پر کس کو کہا گیا ہے زمین کو اور سما کس کو کہا گیا ہے آسمان کو تو کہہ رہے ہیں اے زمین و آسمان کے مالک سارے جہاں کے مالک جہاں مطلب دنیا اور خالق ہمارا پیدا کرنے والا ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالی ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں اے عرض و سما کے مالک سارے جہاں کے خالق سارے جہاں کو پیدا کرنے والے شاہے جہاں ہے تو کیا کہہ رہے ہیں تو پورے جہان پوری دنیا کا بادشاہ ہے شے بے نشان ہے تو اور تو ہر چیز میں شامل ہے اور تیرا کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تیرے نشان کے پغیر ہے اے مالک جہاں تو ہر چیز میں آیا تو اے میرے پروردگار اے دو جہاں کے مالک تو ہر چیز میں ظاہر ہے آیا مطلب ظاہر آیا کا کیا معنی دے رہا ہے ظاہر یعنی تو ہر چیز میں ظاہر ہے جیسے ہم اگر کہیں بھی رہیں ہمیں یہ کیا لگتا ہم اکیلے ایک کمرے میں بند ہو جائے ہمیں کیا لگتا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اس وقت میں ہمیں ہمیں گھر کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں کون دیکھ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ ہر جگہ ہر شے میں موجود ہے ہر شے میں وہ ظاہر ہے تاروں میں نور تیرا تیرا تاروں میں جو زمین جو آسمان پر تارے ہیں ان میں تیری ہی چمک ہے ہر جہ زہور تیرا اور ہر جگہ تیرا جلوہ تیرا ہی جلوہ نظر آتا ہے تو رحمت رحمت تیری آیا ہے یعنی تیری جو پاکیزگی ہے وہ کس سے آیا ہے کس سے ظاہر ہے ہر پھول میں نیہا ہے تیری خوشبو جو ہے وہ سب میں پھولوں میں بھکری ہوئی ہے تو ہر چھے میں موجود ہے تو ہے ہمارا مولا چھوٹے بڑے کا آقا تو ہی ہمارا پاک پروردگر ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے